اللہ ہم پر رحم کی نظر فرمائے آپ اندازہ لگائیں آگ لگی ہوئے پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں سچویشن بگڑتی نظر آ رہی ہے عالمی حالات بڑی تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نقارعالمی جنگ یہ بچ چکا ہے سچویشن اتنی خراب ہے مہنگائی شباب پر ہے اور مہنگائی شاید بڑے اور گرمی بھی شباب پر ہے اتنی گرمی ہے کہ اس سے پہلے ایسی شدت والی گرمی کا احساس انسانوں کو نہیں ہوا تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ماحول بدل رہا ہے ٹیمپریچر بدل رہا ہے انوائرمنٹ بدل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اگر کسی سے پوچھا جائے تمہاری تمنا کیا ہے ہر ایک بندہ یہ کہتا وہ نظر آئے گا بس اللہ اب رحم کی نظر فرمائے اللہ اب کرم کی نظر فرمائے توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں ایک ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیگ مانگنا اور ایک ہے کام ایسے کرو کہ مانگنے کی بجائے اللہ عز و جلہ خود اسے عطا فرما دے اس کو میں سمجھاتا ہوا چلو ایک بچہ ماں سے دعا کی گزارش کرتا ہے ماں میرے لئے دعا کر اور ایک بچہ ایسا ہے جب ماں رات کو سوتی ہے تو وہ ماں کے پیر دباتا ہے ماں کے سر کے اوپر جو ہے وکس بام لگاتا ہے ماں کے لئے پانی رکھ دیتا ہے ماں کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے اسے ماں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں تم میرے لئے دعا کر اس کی خدمت سے متاثر ہو کر ماں دل سے خود دعا دیتی بھی نظر آئے گی اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ تیرے کاروبار میں برکت اتا فرمائے دو چیزیں ہو گئیں ایک دعا کی درخواست کرنا اور ایک کام ایسا کرو کہ خود دل سے دعا نکل جائے دونوں میں بڑا فرق ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی حیاتِ طیبہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے اس طریقے سے کی کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود خوش ہو کر فرماتے ہیں مانگو صحبی ربیہ تمہیں کیا چاہیے اللہ اکبر مجھ سے مانگو پتا چلا خدمت کے عوض کے اندر جو دعا نکلتی ہے اس دعا کا مقام بڑا عرف و عالی ہے تو ایک ہے دعا کی گزارش کرنا اور ایک ہے خود سے دل سے دعا کا نکلنا دونوں میں بڑا فرق ہے ایک ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا اور ایک ہے کام ایسا کرو کہ خود اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے تو میرے کریم نے فرمایا وَحَادَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا اللہ اکبر اور یہ کیسی کتاب قرآن کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کی شان میرا مولا بیان فرماتا ہے مُبَارَكُن یہ برکت والی کتاب ہے اللہ اکبر اس کتاب کی برکت کا عالم یہ ہے سینے میں رہے تو برکت اللہ اکبر گھر میں رہے تو برکت دکان میں رہے تو برکت جہاں جہاں یہ کتاب ہو گی اللہ وہاں وہاں برکت عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اس کتاب کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے وَحَادَا كِتَابٌ انزلناہو مُبَارَكُن فَاتَّبِعُوْا اس برکت والی کتاب کی پیروی کرو یہ کتاب جیسا کہے ویسا کرو یہ کتاب جیسے حلال کہے اسے حلال سمجھو جیسے حرام کہے اسے حرام سمجھو اس کتاب کی پیروی کرو اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو اور اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو وَتَّقُوْوْا اور اللہ سے ڈرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم رب سے پوچھتے ہیں اے میرے کریم اس کتاب پر اگر عمل کریں اور تجھ سے ڈریں تو تُو ہمیں کیا عطا فرمائے گا تو میرا مولا فرماتا ہے تجھے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تُو اگر میری کتاب پر عمل کیا اور مجھ سے ڈرا تو میں کس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر دوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم اور ردوان اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے کہ کھانے کے سلسلے میں ان کے پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ روٹیاں نہ ہوتی ان کی زندگی میں کبھی ایسا بھی دن آتا کہ جس میں فاقع کے اندر زندگی گزارنی پڑتی لیکن ان کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ان پر اس طریقے سے ہوتی تھی کہ جہاں چلے جاتے تھے مولا انہیں کامیابی سے ہم کنار فرما دیتا تھا انہیں کامرانی سے ہم کنار فرما دیتا تھا آج مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے انہیں اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرنا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرنا بھول چکے ہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اللہ کو نو دکھانا ہے وہ سے بندے کو یاد نہیں کہ جانا ہے میں یہاں پر آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک بہت سلجھا ہوا جملہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی بچے کے پیدا ہونے کی خبر نو مہینے پہلے ہو جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے کی خبر نو مہینے پہلے ہو جاتی ہے اگر عورت حاملہ ہو گئی تو انتظار کیا جاتا ہے کہ نو مہینے کے بعد اس آنگن کے اندر کوئی پھول کھلے گا کسی بچے کی ولادت ہوگا آنے کی خبر نو مہینے پہلے ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جانے والا دو دن کے بعد جائے گا چار دن کے بعد جائے گا یا کل جائے گا جانے والے کو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کب تک زندہ رہے گا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ میں ذوق عمل اولیاء کرام میں ذوق عمل اس لیے تھا کہ ہمیشہ ان کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی اور وہ بات یہ تھی ایک نہ ایک دن اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے اور کب جائیں گے یہ نہیں معلوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سانس لی جا رہی ہے وہ سانس دوبارہ لی جا سکے گی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے